آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ آرنی کا منٹھانا کے اوپر ہے اور یہ جو ہے صوفیان ہومیپیتک گروپ سے جو ہے ڈاکٹر عمران کی جو ہے وہ سمجھ جے فرمائش پر میں بنا رہا ہوں اور اس سے پہلے انہوں نے بیلیڈونہ کے لیے کہا تھا کہ بیلیڈونہ کے اوپر بنائے لیکن وہ ایکچنل ٹائم کی شورٹیج کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو جنہاں آج ہم جو اس کے اوپر بات کرنا ہے آرنی کا منٹھانا کے اوپر تو آرنی کا منٹھانا جو میڈیسن ہے یہ ہومیپیتک بہت بڑی میڈیسن ہے آپ کی چوٹوں کے لیے جو کہ آپ کے چوٹ ہوتے اس کے لیے اچھا یہ جو اکتی ہے یہ پہاڑی علاقے میں ہوتی ہے آرنی کا ہومن اور تھنڈا موسم اس کے لیے ریکائر ہوتا ہے اور جرمنی میں یہ پہلے پانچ سو سال سے استعمال ہو رہی ہے اور اومن اس کا جو جرمنی کے اندر جو اس کو استعمال کرتے ہیں اور آرنی کے لیے چوٹوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے میں تیسری نسکل کی طور پر بہت ساری چڑھکوٹیں استعمال ہوتی ہیں اسی طریقے سے آرنی کا منٹھانا جو ہے وہ درد کے لیے اور چوٹوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اچھا اب آرنی کا کے جو خواست ہیں وہ بہت سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہومیپیتک میں استعمال ہونے والی دوا ہے آرنی کا اور دوسری ایک کلنڈول آئے جہاں پہ بھی چوٹ آئے گی وہاں پہ آرنی کا استعمال ہوگی اور آرنی کا کی جو نشانی ہے استعمال ہونے کی وہ کیا ہے کہ اومن اومن ازلات کے کچھلے جانے کی چوٹیں جس کے اندر ازلات جو ہے وہ کچھلے گئے ہو یا ہڈی کے اوپر چھوٹ لگی ہو چوٹ جو ہوگی وہ اوپر سے لال ہوگی اور بعد میں نیلی ہو چکی ہوگی اگر فری طور سے لگی ہے تو وہ لال ہوگی اور دو چار چھے آٹھ گھنٹے بعد جو ہے اس نے تردنگ تبدیل کر کے نیلہ ہو جانا ہے تو اس کا مفصل یہ ہے کہ اب یہ جو ہے یہ آرنی کا اس کے اوپر کام کرے گی جو کاشیرام نے اور بکیہ کچھ فاضل آزلات نے جو کہا کہ آرنی کا جو ہے وہ آپ کا کچھ ایسے لوگوں پر بلکل کام نہیں کرتی جن کے جو جو ہے جن کا خون میں پرابلم ہو یا جن کے آزا نرم ہوں تو ان کے اوپر کام نہیں کرتی لیکن ایسا نہیں ہے ان کے اوپر بھی کام کرتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی حد تک کم کام کرتی ہے میں نے ایسے لوگوں کے اوپر میں نے بار بار ایسے لوگوں کو دی ہے آرنی کا جن کی باڈی جو تھی وہ نرم تھی لیکن آرنی کا بلکل ان کے اوپر بھی کام کرتی ہے اچھا یہ جو نرم آزا والی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی چوٹ لگے گی نا بیوریسٹ ہوگی کوئی چیز تو اس کے اندر کیا ہوگا خون کا جو اجتماع ہوگا وہ ہو جائے گا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہوگی مسلز میں سٹیفنس آ جائے گی کچا اور سختی آ جائے گی جس کی وجہ سے مسلز جو ہے وہ بہت زیادہ کچے ہوئے اور سخت ہوں گے تو اس کے لئے بھی آرنی کا بہت زبرزر چیز ہے میرا جو آرنی کا کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیشنٹ اومن پوسٹ آپریٹیو ہوتے ہیں جن کا آپریشن ہوا ہو تو آپریشنز پیشنٹ کے لیے آرنی کا بہت ہی آلہ قسم کے میڈیسن ہے کیونکہ جتنی بھی آپریشنز ہوتے ہیں ان کے اندر اومن بیسے تو آرٹی کیس ہوتے ہیں روٹ ٹریفٹ ایکسیلنٹس وغیرہ ٹائپ کی کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر اومنی کا اچھا کام کرتی ہے لیکن پوسٹ آپریٹیوز کے لیے یوں بھی زیادہ اچھا کرتی ہے کہ وہاں پہ مسلز کو کاٹا جاتا ہے اور کاٹنے کے بعد یہ کوپیشن ممکن ہوتا ہے تو اس سنس میں بھی آرنی کا جو ہے وہ بہت آلہ قسم کا کام کرتی ہے دوسرے آرنی کا کی اچھا ہیڈ کے اندر آرنی کا کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو آپ کے ٹنگلنگز ہوتی ہیں ہیڈ کے پر مطلب یہ کہ درد ایسا ہو رہا ہے کبھی سر کے ایک اسے میں ہو رہا ہے پھر دوسرے اسے میں ہو رہا ہے اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی ٹک مارتا ہوا درد ٹیس مارتا ہوتا ہے تو یہ اس کی سمگیا سویاں چوبنے والا درد یہ آرنی کا کی خاص پہچان ہے اچھا یہ سٹروک کے بعد میں ہون آرنی کا دیا کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آرنی کا کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے جسم کے اندر لیکن جسم سے باہر جو خونوں اس کو یہ جمع دیتی ہے مطلب ہے یہ کہ اگر کسی کو چھوٹ لگ جائے اور خون بیگا ہو تو آرنی کا ہون جمع دیتی ہے اسے جبکہ لوگوں کو خیال یہ ہے کہ آرنی کا خون کو پتلا کرتی ہے اس لئے باہر وہ آرنی کا نہیں دینی چاہیے خون جمتا نہیں ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے آرنی کا باہر اگر خون نکلے گا جسم سے تو اس کو جمع دی گی اور جسم کے اندر خون کے لیول کو ایکور لکھے گی زیادہ پتلا نہیں کرے گی فالج کے بعد میں اومل اس وجہ سے دیتا ہوں کہ آپ کو بتائیں کہ انسانی دماغ کے اندر بہت مالی باری 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 دویزلز ہیں جس کے اندر بلڈ سرکلیٹ کرتا ہے اگر آپ کے خون میں پھٹکی پیدا ہو جائے تھوڑا خون آپ کا موٹا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے یہ پھٹکی جا کے آپ کے دماغ کی چھوڑے چھوڑے ویزلز کے اندر اٹکتی ہے اور اس کے بعد ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے دماغ کے اندر کہ آپ کے اندر بلڈ ٹلوٹنگ ہونا شروع جاتی ہے دماغ کے اندر اور دماغ کے اندر جو ویزلز ڈیمیج ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کو سٹروک کا اندیشہ ہوتا ہے یہ سٹروک ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آرنی کا بہت عالی دوائے پھر جو سٹروک جس کو ہوا ہوا ہے اس کے لیے تو یوں بھی یہ بہتر ہے کہ یہ نہ صرف اس اس کو ہیل کرے گی جو پنچر ہوگی یہ آپ کی ویزل بلکہ اس کے علاوہ جو وہاں پر بلڈ کی سپوٹنگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آرنی کا بہت عالی اپنے زیادہ دہ کرتی ہے تو دماغ ہی جو ایسے جو حضرات ہیں جن کے دماغ کے اندر کہیں کہیں پین ہوتی ہے بازوں کا کہت پولیسٹرول کی زیادتی سے بھی ہوتی ہے تو آرنی کا اس کو بھی ساف کرتی ہے اور آرنی کا اس کی لیے سفائی کے لیے بھی ہے کہ وہ جو تھوڑی بہت چکنائی جمع ہوئی ہو آرنی کا اس کو بہت اچھے لیے کہ ساف کرتی ہے فکرلی بائیں ہاتھ کی دبائے اُلٹے ہاتھ کی میڈیسن ہے یہ اور اُلٹے ہاتھ کی میڈیسن ہونے کی وجہ سے اس کا جو پیز ہوتے ہیں وہ اُلٹے ہاتھ کی طرف ہوتے ہیں یا اس کے اندر جو ہے اگر انسان لیٹے ہلتے ہاتھ کی طرف تو تکلیفات جو ہے اون بڑھ جاتی ہیں تو اور سیدھے ہاتھ کی طرف لیٹنے وال dependent آرنیکہ کا پیشینٹ اگر سیدھے ہاتھ کی طرف لیٹے گا تکلیفات اس کی روکیں گی بھلٹے کم ہوگی کیونکہ آرنیکہ میں مریض اگر لیٹتا ہے تو اس کی تکلیفات کم ہوتی ہیں آرام سے اس کی تکلیفات کو کم ہونا ہوتا ہے لیکن اگر وہ اُلٹے ہاتھی کروٹ لیٹے گا تو اس کی تکلیفات بڑھ جائیں گی اچھا جی اس کے علاوہ آرنی کا بہت اچھی میڈیسن ہے گیسٹرک کے لیے یہ بہت شاید کم لوگوں کو یا تہی اتنا اس کے اوپر لوگ لیکن گیسٹرک کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے کہ اس میں پیٹ جو ہے ڈھول کی طرف بھولا ہوا ہو اور گیس بہت زیادہ ہو تو آرنی کا اس کے اوپر کام کرتی ہے آرنی کا لیٹ کے ہوئے پیٹ اور چربی کو کنٹرول کرتی ہے آرنی کا آپ کے کام کرتی ہے کم کرتی ہے اور آرنی کا کیونکہ پولیکریسٹ میڈیسن ہے اس لیے بہت ساری چیزیں پولیکریسٹ میڈیسن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی پانچ چیزوں ساتھ سو سمٹمز ہوں گی اور ہر جوہ کی سمٹمز ہوں گی آجا بہت اچھی میڈیسن مزید ایک چیز کے لیے بھی ہے جو کے جسم میں آپ کے اندر گلٹی ہو جاتی ہے اس کے لیے آرنی کا استعمال ہوتی ہے خوصاً عورتوں کے جو بریسٹ کے اندر گلٹی ہو جاتی ہے اس کے لیے آرنی کا بہت اچھا کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ آرنی کا تو اس تمہارا کا بتاتا جاؤں تو وہ تو بڑھتے ہی چلے جائیں گے تو لیکن یہ ہے کہ اچھا اس کے اندر جو آپ کے مسلز ویقنیس ہے یہ آرنی کا کے اندر بہت زیادہ ہے جو کہ آپ کے پشاب یا پکھانے کا اخراج جو کہ اسخد ہو جائے اس کے لیے آرنی کا بہت اعلیٰ قسم کی میڈیسن ہے اور اس میں آرنی کا کام کرتی ہے میں جو میڈیسن آرنی کا استعمال کرتا ہوں اور دو قسم کے پیشنٹس کے لیے تین قسم کے پیشنٹس کے لیے تو لازمیں استعمال کرتا ہوں نمبر ایک سٹوک کے پیشنٹس کے لیے جن کو فالج ہو چکا ہے یا ہونے کا خطرہ ہے یا کبھی ہوا تھا فالج ان کے لیے آرنی کا بہت شرورک ہے سیکنڈلی جو بھی لوگ جن کا پوسٹ اپریٹی ہویا ہو یا فریکچر ہویا ہو فریکچر کے اندر اومن جو پورا نسخہ میں بناتا ہوں اس کے اندر تین دوائیں شامل ہوتی ہیں جس میں ایک آرنی کا ہوتی ہے ایک سم فائٹم ہوتی ہے اور ایک آپ کی جو ہے وہ اللہ خالے والاکو عطا اللہ بللہ آپ کی کیلشم کلیئے فوس ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کی تین میڈیسن ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ایک میں جس کی ہڈی ٹیوٹ گئی ہو یا ہڈی کا ایسے کوئی مسائل آگئے ہو بال آگیا ہو فریکچر ہو گیا ہو ان تینوں کے لیے اچھا پوسٹ اپریٹیو میں بھی ہم یہ تین میڈیسن استعمال کرتے ہیں کبھی بیشی ہو سکتی ہے میڈیسن کی جیسے کہ آرنی کا تو ہم لازمی دینی دینی ہوتی ہے آرنی کا کے ساتھ میں جو ہے وہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ باقی کلشیم تو ہم دے رہے ہوتے جیسے کہ یہ فوس ہم دے رہے ہوتے ساتھ میں 6x میں اور آرنی کا کی پوٹنسی جو ہے آرنی کا کا خاص بات یہ ہے کہ آرنی کا 30 سے 200 تک کی پوٹنسی میں یا 1M کی پوٹنسی میں بڑی پوٹنسی میں چلے جائیں یا نیچے پوٹنسی میں آ جائیں آرنی کا یک سنگام کرتی ہے ریزلٹ سب میں دے گیا آرنی کا مدہ آرنی کا اچھا آرنی کا بالوں کی لیے بہت عالی میڈیسن ہے لیکن عام اومن ہم تو ہمی پیس حضرات تو سارے کے ساری تقریباً جو جو جتنے لوگوں کے بالوں کا مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے آرنی کا آئل ہم سجسٹ کر رہے ہوتے کہ جی آرنی کا جو ہے بالوں کی ایک بہت عالی میڈیسن ہے اور اس کا با اس کے آرنی کا جو مدہ ٹنچر ہے یہ آپ عام آئل کے اندر نو حصے تیل لے لیں ایک حصہ آرنی کا مدہ ٹنچر اس میں ڈال کے اس کو شیک کر لیں اور وہ اگر استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بالکل آرنی کا آئل کا کام کرے گا اور وہ بہتر ہوگی انشاءاللہ اس سے بہتی ہوگی ویزلٹ آپ ملا کے آرنی کا ٹنچر کو لگا سکتے ہیں چوٹوں کے اوپر بھی لیکن آرنی کا جہاں پہ لگے گا وہاں پہ زخم بند ہونے چاہیے کھلے زخم پہ آرنی کا کا استعمال نہیں ہے کھلے زخم پہ اوپر جب بھی آئیں گے ہم کیلنڈولہ کے اوپر آئیں گے اور جب بند زخم ہوگا جیسے کہ اندر چوٹ لگی ہے نیلا نشان ہے اس کے اوپر ہم آرنی کا پہ آئیں گے لیکن وہ بند ہونا چاہیے زخم یہ چیزہ چیزہ آرنی کا کی باتیں تھی اور اس کے علاوہ جو ہے یہ قلب کے جو آپ کا ہارٹ ہے اس کی جو آپ کا کمایہ کارڈیل انفیکشن ہو جاتا ہے ہارٹ کے پٹھے بڑے ہونا شروعی آتے ہیں دل آپ کا بڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی آرنی کا کام کرتی ہے اس کے اندر کارٹیکس کے ساتھ آرنی کا بھی اگر دی جائے کہ اس کا بہت اچھا ہوارک ہے مطلب اور اس کے علاوہ جناب آرنی کا کے بے شمار مطلب ہر اومن اومن آپ کی جو ہے بہت بہت ساری سمٹم کسی ہیں جس کے اندر آرنی کا ورک آؤٹ کرتی ہے اس کی آپ کو بتا دی اس کے علاوہ آپ کو چوٹ وغیرہ تو وہ تو ڈیفنیٹلی اس کی چیزیں ہیں آرنی کا کی اور آرنی کا کی ایک سب سے خاص چیز وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے جانور کے کٹنے کے بعد آپ نے آرنی کا استعمال نہیں کرنی ہے کتھ آٹ لے بلی آرنی کا شراب نوشی کے بعد کے استعمال پربلم کیریئیٹ کرتا ہی بہت زیادہ جو لوگ شراب نوشی خدا ہے تو وہ اگر آرنیکہ کو استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پرولم والی بات ہے ایسے لوگوں کو آرنیکہ نہیں رہنی ہے اور ساتھ میں آپ نے اچھا یہ میری اسسٹنٹ ہے ڈاکٹر صدرہ یہ بچاری کہہ رہی ہے کہ شاید ٹائم پورا ہو گیا یا ختم ہو گیا ویڈیو کا تو انشاءاللہ اب اتنے کو کافی سمجھیں انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم جیسے بھی موقع میرا تو آپ کی سے تمہیں حاضر ہوں گے اور جیسے آج آرنیکہ تو تھوڑا بہت جتنا بتا سکا میں نے بتایا اور انشاءاللہ آگے بھی چھوٹی چھوٹی میڈیسنز ہیں اور تھوڑا تھوڑا جتنا اپنا حصہ ہم ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں گے اور شیئر انشاءاللہ اس کو آپ کریں اور دیکھیں بھی اور سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی کیونکہ ہومیوپیتی ایکسپیئنس کا نام ہے اور پڑھنے اور کرنے کا نام ہے فڑھیں گے کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے اور ہم بھی کامیاب ہوں گے اور سلام کراچی سے ڈاکٹر فیصل ڈاکٹر فیزر صدرہ کے ساتھ تینکیو اللہ حافظ